موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی عمران خان ریلی کی صورت میں کارکنوں کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سختارین انتظامات کیے گئے ارشد شریف کو بیرون ملک سپورٹ اور تحافظ دینے والوں پر الزامات حیران کن ہے چیف جسٹس کا ارشد از خود نوٹس پر ریمارکس چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ساڑھے پانچ ہفتے انتظار کے بعد سموٹو لیا عدالت کے از خود نوٹس لینے تک کوئی قانونی کاروائی کیوں نہیں ہوئی الیکشن سے مطالق صورتحال پر آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت حل تلاش کیا گیا گورنر خیبر پختون خان نے کہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی صورتحال نازک ہے اور اضافی سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ان چیلنجز کو حل کیا جائے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے حفاظتی زمانت کی درخواست پر عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ تک سیکیورٹی پراہم کرنے کا حکم دیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں جہاں عدالت نے چھ مقدمات میں حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے سابق وزیر آزم عمران خان کی عدالت پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ پولیس کی اضافی نفری بھی لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے پولیس اور انٹی رائٹ فورس کے اہلکار لاہور ہائی کورٹ کے باہر تائنات ہیں عمران خان کے وقلہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پی ایس ایل میچز راستوں کی بندش اور کارکنان کے رش کی وجہ سے کمرہ عدالت پہنچنے میں تاخیر ہوئی جسٹس تاریخ سلیم شیخ اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سمات کی اور عمران خان عدالت کے رو برو پیش ہوئے اس دوران عمران خان کے وقلہ نے بینچ کے سامنے دلائل پیش کیے اور عمران خان روسترم پر آئے درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کے خلاف پانچ مقدمات اسلام آباد میں ہیں تین مقدمات لاہور میں ہی ہیں درخواست گزار کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے حفاظتی زمانت درکار ہے حفاظتی زمانت عمران خان کا بنیادی حق ہے جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے کہا کہ ہم اسی مقدمے میں زمانت دیں گے جن کی درخواست ہمارے سامنے ہیں وقلہ نے عمران خان کے خلاف انصداد دہشتگردی کی دفعات پر درش مقدمات کی تفصیلات پڑھنا شروع کر دی فواد چودی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دھائی ہزار افراد کے خلاف مقدمات درش کر دیے گئے ہیں یہ پانچ سے چھ ہزار افراد کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات درش کیے جا رہے ہیں عمران خان نے جج صاحبان سے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مقدمات ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کہاں پیش ہونا ہے میرے گھر پر جو حملہ ہوا ہے وہ بتا نہیں سکتا چیزیں میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی عدالت کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے تحافظ دیا اور بچا لیا لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے عمران خان کی نو میں سے آٹھ مقدمات میں حفاظتی درخواست زمانت منظور کی اور انہیں اگلے جمعہ چوبیس مارچ تک گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ ازر صدیق نے عدالت سے زمانت کے لیے پندرہ دن کی استدابی کی اور کہا کہ عدالت پندرہ دن کا وقت دے تاکہ تمام مقدمات میں زمانت فائل کر سکے کیونکہ ابھی معلوم نہیں کہ مزید کتنے مقدمات درج ہونے ہیں عدالت نے لاہور میں دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج تین مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی زمانت ستائیس مارچ تک منظور کی جبکہ اس نامبات میں دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج پانچ مقدمات میں زمانت چوبیس مارچ تک حفاظتی زمانت منظور کی گئی بعد ازہ دو رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کارکون زل شاہ کی ہلاکت پر تانہ سرور روڈ میں درش مقدمے میں عمران خان کی دس روزہ حفاظتی زمانت منظور کی اور انہیں ستائیس مارچ تک گرفتارنا کرنے کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ میں دہشتگردی کے مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور ہونے پر کارکونوں نے جشن منایا اور چیرمن پی ٹی آئی کے حق میں نارے بازی کی جبکہ اس دوران کچھ کارکونان خوشی میں والہانہ رکس بھی کرتے نظر آئے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے عرشد شریف قتل کے اسخد نوٹس کی سمات میں ریمارس دیئے کہ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے مزید احوال اس رپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے عرشد شریف قتل کے اسخد نوٹس کی سمات میں ریمارس دیئے ہیں کہ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے جبکہ جو عرشد کو بیرون ملک سپورٹ اور تحفظ دے رہے تھے ان پر بھی الزامات حیران کن ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں صحافی ارشد شریف قتل کے اسخط نوٹس کی سماعت ہوئی جس میں ارشد شریف کے اہل خانہ کے وکیل شوکت عزیز صدیقی نے اسخط نوٹس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عدالت تفتیش کو سپروائز نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کا تحقیقات کی نگرانی کرنا خلاف آئین ہے ارشد شریف کی والدہ کو جسٹس آف پیس سے رجوع کرنے کا کہنا چاہیے تھا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ساڑھے پانچ ہفتے انتظار کے بعد سموٹو لیا عدالت کے اسخط نوٹس لینے تک کوئی قانونی کاروائی کیوں نہیں ہوئی اس پر شوکت صدیقی نے کہا کہ ایسے چو تھانا رمنا شہید کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درش نہیں کر رہا تھا جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ ارشد شریف قتل کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آنے کے بعد اسخط نوٹس لیا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کچھ پہلو تھے جن کی تحقیقات ضروری تھیں عدالتی کاروائی شروع ہونے پر ہی قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی بیرون موت سے کوئی تعاون نہیں مل رہا کوئی دلچسپی نہیں لے گا تو کاروائی مزید تاخیر کا شکار ہوگی عدالت نے سموٹو کاروائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا صحافیوں سے متعلق سپریم کورٹ کا کنڈیکٹ احترام اور تحمل کا ہے صحافی ہمیں کچھ بھی کہیں کبھی توہین عدالت کی کاروائی نہیں کی صحافی کو قتل کر دیا گیا جو دوسروں کے لیے سبق ہو سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی والدہ نے درخواست کی تھی اور وزیر آزم نے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا تھا تحقیقاتی معاملات میں بہت سی چیزیں خفیہ ہوتی ہیں اگر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو مانیٹر نہ کیا تو پیش رفت سست رہے گی سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا نہ تحقیقات میں مداخت کر رہی ہیں جسٹس عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ اس دور میں فیک نیوز جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈا کی بھرمار ہے جو عرشت کو بیرون ملک سپورٹ اور تحفظ دے رہے تھے ان پر بھی الزامات حیران کن ہیں کچھ اور لوگوں پر بھی الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عرشت شریف قتل نے صحافیوں میں دہشت پھیلا رکھی ہے ہمیں بھی بطور شہری عرشت شریف کے قتل پر تشویش ہے عدالت صرف شفاف اور بروقت تحقیقات چاہتی ہے اور شفاف تحقیقات تب تک نہیں ہو سکتی جب تک رکاوٹیں ختم نہ ہو ایسا کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ عرشت شریف قتل کی تحقیقات میں کوئی رخنا ڈالا جا رہا ہے بعد ازہ سپریم کورٹ نے عرشت شریف قتل اس خود نوٹس کی سماعت تین ہفتے کے لئے ملتوی کر دی خیبر پختون خواہ میں عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پیکے نے مشاورتی اجلاح سے متعلق اپنی ریپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں خیبر پختون خواہ میں عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پیکے نے مشاورتی اجلاح سے متعلق اپنی ریپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی گورنر خیبر پختون خواہ نے الیکشن کمیشن کو ارسال ریپورٹ میں کہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی صورتحال نازک ہے اور اضافی سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں گورنر خیبر پختون خانے کہا کہ مشکل موشی صورتحال ہے اور مردم شماری ہو رہی ہے ہلکہ بندی ہونی ہے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ان چیلنجز کو حل کیا جائے ریپورٹ میں گورنر کے پی کے نے مزید کہا کہ الیکشن سے متعلق صورتحال پر آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت حل تلاش کیا گیا الیکشن کی تاریخ وزارت دفاع اور داخلہ سمیت دیگر شراکتداروں کو اعتماد میں لے کر رکھی جائے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف چین ماہ میں آپریشن ختم ہوگا اس کو بھی مدنظر رکھا جائے خیبر پختون خانے دہشتگردی کی کاروائیوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے زم شدہ قبائلی ازلا میں سیکیورٹی صورتحال بہت نازک ہے اور سرحد پار سے دہشتگرد گروپز زم ازلا میں آ کر آباد ہو گئے ہیں زم ازلا میں رہائشوں کو دیگر ازلا کے مقابلے میں سو فیصہ زیادہ خطرہ ہے ان خطرات کے باعث سیاستدانوں اور پولنگ سٹاف کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن نہیں اٹلی کے قریب کشتی میں ڈوب کر جابہک ہونے والوں میں موجودہ قومی ہاکی پلئر شاہدہ رزا کو سیکڑوں سو گواران کی موجودگی میں سپردے خاک کیا گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اٹلی کے قریب کشتی میں ڈوب کر جب حق ہونے والوں میں موجود قومی ہاکی پلئیر شاہدہ رزا کو سینکڑوں سوگاوران کی موجودگی میں سپردے خاک کر دیا گیا قومی ہاکی اور فٹبال کھلاڑی شاہدہ رزا کی میت آج صبح آبائی علاقے کوئٹہ پہنچی تو گھر میں کہرام بچ گیا بڑی تعداد میں اہل علاقہ اور لوحکین شاہدہ کے گھر پر جمع ہو گئے میت کو امام بارگاہ ناصر آباد لائے گیا اس موقع پر شاہدہ کی بہن نے میت کو پاکستان لانے پر حکومت کا شکریادہ کیا شاہدہ کی بہن کا کہنا تھا کہ اپنے بچے کی خاطر وہ جان ہتیلی پر رکھ کر باہر جانا چاہتی تھی اس کو ہی والد نے اپنی ماہ کا آخری دیدار نہ کرنے دیا صبح وزیر کھیل خالق ہزارہ کا ماننا ہے کہ نیشنل ہاکی پلئیر کی مایوسی قومی سطح پر نظرانداز کرنے کی ایک کڑی ہے شاہدہ رزا کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ہزاروں سو گواران کی موجودگی میں بہشتے زینب قبرستان میں سپردے خاط کر دیا گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد